بسم اللہ الرحمن الرحیم رہاں لوگوں دعوت دی تو لوگوں نے لبے کاؤں مشہور ہے لوگوں نے لبے کاؤں جائے گا یہ تو اللہ نے کر رہا تھا لیکن عبرائیم علیہ السلام نے ایک دعا مانگی تھی کہ یہ جگہ تو ایسی ہے بنجر ہے یہاں جہاں آج کعبہ ہے اور مکہ معظمہ ہے یہ جگہ بنجر ہے پہاڑ اور ریت یہ دو چیزیں ہاں تھی کوئی آبادی نہیں کوئی پرندہ نہیں بنجر وہاں اپنے بچوں کو ٹھہرایا تھا حکم کی وجہ سے تو عبرائیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی وہ سوکتے یہ تو اللہ نے لاوت دلوائی تھی اس سے پہلے یہ دعا مانگی کہ میں نے اپنے بچوں کو یہاں رکھا ہے یہاں کوئی آبادی نہیں ہے تو اللہ تو ایسا کہ لوگوں کا دل لوگوں کی دلوں کو یہ جگہ کی طرف پھیڑ لیں ان کی دلوں کا روح اتر ہو جائے یہ دعا مانگی فجل آفیدتا من الناس تحویلی لوگوں کا دلوں کا روح یہ اللہ یہ جمین کی طرف ہو جائے اور ان کو تو رزق دینا روزی دینا یہ میرے اولادے اور روزی کیسی تھی کہ پھر لانگی کہ ان کو فروٹ کی روزی دینا موچی کہ ان کو فروٹ کی روزی دینا یہ دعا مانگی بچوں کو معارض کرتے کچھ لوگوں کا روح کچھ لوگوں کا روح تو وہ دعا قبول ہو گئی اور اس کے اسباب یہ ہوئے کہ پھر قعبہ بنا ہم لوگ ہر شال حج کو جاتے ہیں جب سے بنائے جب سے یہاں لوگ جاتے ہیں زہینیت کے زمانے میں لوگ آتے تھے یہاں لوگوں کو دلوں کا روح اتر کلا دیا آج بھی قوانین مشکل ہو رہے ہیں حجوں کے اس کے لیکن لوگ ہیں کہ جائی رہے ہیں ابن عباس فرماتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دعا میں یہ کہا کہ کچھ لوگوں کے دن بعض لوگوں کے دن یہ ادھر کر دیں اگر انہوں نے یہ لبد نہ پڑھایا ہوتا بعض لوگوں کے دن تو ساری دنیا یہاں آ جاتی دعا میں اتنی طاقت تھی تو مجھے یہ کہنا تھا کہ دلوں کا روح ابراہیم علیہ السلام نے قابل کی طرف کروایا لوگ شوق سے آ رہے ہیں جن کو نہیں ملتا ان کو افسوس ہوتا ہے کہ ہمارا نہیں ہوا ہمارا ہی سال نہیں ہوا ان کو کلق ہے یہاں کچھ بھی ہو تو اصل مسئلہ یہی ہے میرے دوچھے کہ اللہ سے یہ کرانا ہے کہ ہمارے دنوں کا روح اللہ کی طرف ہو جائے یہ ساری مسئلے کا حل ہے تبلیغ بھی ہو جائے گی عبادت بھی ہو جائے گی سب چیزیں ہو جائے گی کہ دلوں کا روح اللہ کی طرف ہو جائے گا میں نے کہا نہیں مسئل دعا میں کہ ہمارے دل ہمارے آزا جوارے سب آپ کے قبضے میں ہیں ہمارے قبضے میں تو آئے نہیں تو اب ہماری مدد کر لیں اور ہمیں صحیح روح پر ڈال لیں یہ مسئلہ ہے کہ اللہ کی طرف ہمارے دلوں کا روح ہو جائے یہ کوئی رسمی بات نہیں کر رہا ہوں اس میں ہم بہت پیچھے ہیں کہ اللہ کی طرف آخرت کی طرف روح نہیں ہے نمات پڑھ لیتے ہیں روجہ پر رکھتے ہیں اگمی کرتے ہیں شدخہ بھی لیتے ہیں جسے انکار نہیں ہے یہ عمل کسی درجے میں ہو جاتا ہے جو اثری بات ہے وہ نہیں ہوئی ہے یہ اللہ سے کرانی ہے اور یہ محنت اس کا ظاہری سبق ایک محنت ہے جو اللہ نے ہم کو دینے اس محنت کو جب محنت بنا کر کیا جائے گا دن میں اور رات نہ اس کے لئے دعا مگی جائے گی پھر رکھ اللہ کی طرف ہو جائے گی نہیں تو ابھی گفلت ہے مسلحت ہے اس کے تابعے ہم رہیں گے کچھ لوگ گفلت سے نہیں کریں گے کچھ لوگ کھوٹے مسلحت سے نہیں کریں گے یہ ابھی موقع نہیں ہے کرنا تو ہے لیکن ابھی موقع نہیں ہے کچھ مسلحتوں کو دیکھیں گے کچھ اپنی دروتوں کو دیکھیں گے کچھ اپنی راحتوں کو دیکھیں گے یہ صرف اس بات کی علامت ہے کہ روح دل کا ہوا نہیں ہے ورنہ اللہ کا حکم تو سب چیز سے بھاری ہے کیونکہ اللہ بڑا ہے کہ اللہ بہر بڑا ہے اللہ اکبر اس سے بڑا کوئی بھی نہیں امین آسمان نے اس کے بڑائی ہے اور کسی کے بڑائی نہیں ہے اس نے اس کا حکم بڑا ہے تو حکم کے سامنے کوئی چیز نہیں ہے تمہارے لئے پیدا کی ہے لیکن چونکہ دلوہ کا روح نہیں ہوا ہے اس لئے وہ حکم تل جاتے حکم کو تال دیا دوسرے وقت میں کریں گے بعد میں کریں گے تو یہی محرومی کا سبب بنتا ہے کہ مدد کیوں نہیں آتی محرومی کیوں ہو رہی ہے کہ ایس وجہ ہو رہی ہے کہ اصل جین رہی ہے مجھے اللہ کے طرح ہمارا روح ہو جاوے گا آخرت کی طرح ہمارا روح ہو جاوے گا کہ پھر مدد کہیں گئی نہیں ہے اگر حالات بھی ٹوٹ جائیں گے اللہ کی طرح رجوع کرنے کی وجہ سے اور اللہ کے بھی ان کے طرح سے پوزے کرنے کی وجہ سے حالات ٹوٹیں گے تو اللہ ٹوٹنے پر اللہ حالات بنا دیں گے اور آپ کو سیدھی بات نہیں ہے لیکن کہ بنانا بگرنا اللہ کے حد میں ہے اور کسی کے حد میں نہیں ہے دوسری بات کہ شیطان دھراتا ہے شیطان دھراتا ہے جس بات سے کہ دنیا کے نقصان سے تمہارا نقصان ہو جائے گا تو وہ دھراتا ہے حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر نقصان اللہ کے حکم کی وجہ سے ہوا ہے دنیا کی وجہ سے دنیا کا نقصان بھوگت رہے ہیں آج بھی دنیا کی وجہ سے دنیا کا نقصان بھوگتتے ہیں اس کا رواہ ہے کہ اتنا نقصان اٹھایا ہے میں نے اتنا کیا باتیں بکتے ہیں دنیا کی وجہ سے دنیا کا نقصان بھوگتنے کا رواہ ہے اور طبیعت اس کو لیتی بھی ہے کہ میں نے اتنا کیا اتنا کیا اتنا نقصان رہا برداشت لیکن دین کے لئے لقصان برداشت کرنا یہ نہیں ہے وہ پر اللہ دکھر ہے اپنی دنیا کے لئے تو نقصان کر رہا ہے صحابہ کو حجوث اللہ تعالیٰ نے ترقیب دی کہ دیکھو یہ مشرقین یہ شرک کرتے ہیں ان کا کوئی مانہ اللہ پر آخرت پر نہیں ہے پھر بھی یہ نقصان بتا سیدھتے ہیں مرتے ہیں جنگ میں یہ قتل ہوتے ہیں مرتے ہیں اور پھر بھی یہ پیسے لیٹھتے ہیں اور ان کو کوئی امیت بھی نہیں ہے کہ ہم مریں گے تو اللہ کو یہ دیں گے کوئی امیت نہیں ہے پھر بھی وہ آگے بڑھتے ہیں اور تم کو تو اگر نقصان ہوا تو تم کو تم ملنے کی امید ہے کہ ہمارا نقصان ہوا تو اللہ ہم کو یہ دے گا اِن تَقُونُ تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ اگر تم کو تقلب پہنچی ہے تو تم دیکھتے نہیں ان کو بھی تقلب پہنچی ہے اور تم کو تو تقلب کی بجے امید ہے کہ جو تقلب مسلمان کو پہنچی اس کے ایمان کے براغت سے احلاؤل کو اس کے تقلب کا بدلہ دے گا مخاں آیا ہے تو مخاں کا بدلہ دے گا شر میں طرد ہوا ہے تو شرام جدہت کا بدلہ ملے گا کیا انیسوں میں کہ اس کے نمشان کا اس کو بدلہ ملے گا لیکن جو نقصان اللہ کے حکم کے وجہ سے کیا ہے یہ تو میرے اللہ کا حکم ہے وہ نقصان نہیں ہو اس کو نقصان نہیں کرتے اس کو قربان ہی کرتے اس امانت کو کہاں لگایا اس کا جواب گینا پڑے گا وہ یہی اصل ہے اللہ کے لئے یہ قربان ہی یعنی اپنا نقصان کی ہے یہ ایمان کی شان ہے کہ ایمان والوں کو اللہ سے محبت ہے اللہ سے تعلق ہے اسے وہ اللہ کے لئے نقصان پرداشت کرتے اسے کسی کا پیٹا میمار ہو جاگے تو اس کے علاقے میں نقصان پرداشت کرے گا اس کے شادی کے لئے نقصان پرداشت کرے گا اس کو کسی بلک میں بھیجنا ہے کمانے کے لئے تو اس کے لئے نقصان پرداشت کرے گا اس کی تاقید کرتے تھے میں فرائے کا ہلا ہے میں جائے اور ہے رہا اکسا ہلا ہے کیوں نے کہا کاری با آنے آپ کو چاہتے ہیں ہاتھ لئے جائے ہم نے کہا یہاں یہاں میں نے کہاں جائے لکھا رہے ہیں لکھا رہے ہیں میں نے کہاں ہم یہاں ربنا وتقبل دعا اے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میرے اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا تو وہ نقصان میں شمار رہی ہوگا وہ قربانی میں شمار ہوگا نماز دین کا ستون ہے نماز ہوگی تو دین ہوگا نماز نہیں ہوگا تو دین نہیں ہوگا نماز صحیح ہوتی ہے نماز کا علم سے اس لئے نماز بھی ضروری نماز کا علم بھی ضروری ہے تو نمیاء امبیاء انبیاء کرام علیہ السلام کا یہی طریقہ دی کہ وہ اپنے اولاد کو اسی نصیحت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں کہ بیٹا اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا بیٹا نماز قائم کرنا بیٹا بھلی باتوں کا لوگوں بتانا بیٹا لوگوں کو بھلی باتوں سے رکھنا یہ لقمان کی نصیحت ہے اپنے بیٹوں کو کیوں؟ کہ اپنے اولاد کے سلیے صحیح طریقہ یہی ہے کہ اپنے اولاد میں دینداری آگیا وہی اولاد جس میں دینداری آگئے گی وہ صدقہ بنے گی ماباپ کے لئے صدقہ یہ جاریہ کہ اس کے نیکی کی وجہ سے ماباپ کو لے کے ملے گی اور وہ اپنے نیکی کی وجہ سے ماباپ کے لئے دعائے خیر کرے گا نہیں تو وہ بھول جاتے ہیں ماباپ کو ایک ملک میں گئے تو وہ جاناتے کے نماز ہو رہے تھی دو جوان الگ کھڑے ہیں یہ دو جوان کو نہیں کہ یہ میت کے بیٹے ہیں یہ نماز نہیں پڑھتے لیکن کو نماز نہیں آتی ہے لوگ نماز پڑھیں وہ نماز نے پڑھیں کیوں کہ اولاد جاہل ہیں ان کی دینی تعلیموں کو نہیں دی گئی وہ نماز کے بھی نہیں دی گئی اسے بودھرگوں نے فرمایا کہ ہماری اولاد کہ ہمارے پاس اللہ کی نعمت بھی ہے امانت بھی ہے نعمت تو ہی سب جانتے ہیں بے اولاد ہونے چاہیے گوت کھالی ہے گھر کھالی ہے تو اولاد دی ہے تو کیا کرے کہ اس کو اللہ نے اولاد کو عبادت کے لئے پیدا کی اولاد کو عبادت کے لئے پیدا کی اس لئے کہتے ہیں اس کو شروع سے اس کا ذہن عبادت اولاد بناو اس کے کانوں میں اعزان اقامت کہو ہاتھ پیدا ہوا ہے ہاتھ پیدا ہوا تو یہی شروع ہو گئے کہ اس کے کانوں میں اعزان اقامت کہو پھر اس کے تعلیم لو بولنا سکھے تو اس کو اللہ کا نام سکھاؤ یہ یہ امانت ہے تو میرے دوستو یہ سب باتوں کا کھولا شاہی ہے یہ ہے کہ دنیا کو اللہ تعالی نے ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی جگہ بنایا ہے یہاں جو جتنی ذمہ داری پورے گا پوری کرے گا اتنے اس کی دنیا بہتر ہوگا دنیا کی برکتیں بھی ملے گی آخرت کی کامیابی ملے گی اور ان دونوں کے ملنے کے لئے اللہ کا دین ہونا ضروری ہے اپنے اندر اپنے اندر دین ہو اپنے گھر والوں میں دین ہو اے ایوہ اللہزین عامنو قوان فوشکم واہدیکم نارا اے امان والا اپنے آپ کو گھر والوں کو دو جگ کی آگ سے بچاؤ دو جگ کی آگ سے کیسے بچائیں گے حضرت نہیں فرماتے تھے دو جگ کی آگ سے بچانا مطلب یہ ہے کہ ان کو دین سکھاؤ ان کو دین سکھاؤ تاکہ وہ دو جگ کی آگ سے بچائے کیونکہ آدمی کا بچاؤ دو جگ سے سوائے دین کے نہیں ہوگا اس لئے میرے بھائیو یہ جلسے اور یہ تقریبیں اسی کے یاد دہانے کے لئے ہیں کہ ہمارے ذمہ اللہ تعالی نے ایک ذمہ داری لالی ہے دنیا میں جب تک زندہ رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالی کے حکموں کے ساتھ اپنے زندگی بلا رہے ہیں خبردار خبردار تمہارے موت اس حالت میں آرے ہیں کہ تم اللہ کی بات مانتے مانتے مر جاؤ مر جاؤ اللہ کی بات چھوڑتے چھوڑتے نہیں بلکہ اللہ کی بات مانتے مانتے مرو آخر تک یہ ہماری ذمہ داری ہے اسی کی تعلیم ہے اسی کی یہ ترتیب ہے کہ دین سکھا جائے گا دین سکھا جائے گا اور دین سکھا جائے گا ہمارے ملک میں یہ اللہ کا بڑا حسان ہے کہ ہمارے بزرگوں نے یہ دینی مداریس قائم کیا خوششا ہمارے علاقہ گولات میں تو الحمدللہ اس کی بہت اچھی چہل پہ ہے بہت اچھی مداریس کے ذریعے سے لوگوں میں دینداری ہے دین کے شعور ہے دینی ذمہ داریاں ہیں دینی امدادیں ہیں یہ اللہ کا بڑا ایسا ہے لیکن جو ہے وہ حقی تھوڑا ہے